نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سواگت آپ کا ایک اور نئے ویڈیو دوستو یہ ویڈیو ہے دہلیا فلاور پلانٹ کی کٹنگ لگانے سے لے کر فول کھلنے تک کے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ دوستو یہ دی اپنے ایک دہلیا پلانٹ سے کٹنگ لگا کر کافی سارے پلانٹ پنانا چاہتے ہیں دہلیا کے تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری ملے گی دہلیا کی کٹنگ کب کیسے لگانا ہے دہلیا کی کٹنگ دوستو بہت ہی آسانی سے لگ جاتی ہے بس طریقہ معلوم ہونا چاہیے تو چلیے ہم جو اپنا آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ جو دہلیا ہے یہ بڑے سائز کا جو فول کھلتا ہے دہلیا کا یہ وہی ویرائٹی ہے تو ہم اس کی کٹنگ لگائیں گے جیسے کہ آپ یہ سوٹس دیکھ رہے ہیں تو ہم نے جو ہے سٹیم کو ٹپ پارٹ سے کٹ لینا ہے ٹپ پارٹ والی ہی کٹنگ لگتی ہے دہلیا کی کہ اگر آپ بیچ میں سے کہیں بھی لگائیں گے کاٹ کر کے تو وہ نہیں لگے گی وہ مر جائے گی تو ہمیشہ ٹپ پارٹ کی کٹنگ آپ نے لینی ہے اس طرح سے تو یہاں دوستو ہم نے کٹنگ لے لی ہے اب کٹنگ لگانی قسم ہے آپ دوستو دہلیا کی کٹنگ اس طرح کے کافی والے کپ میں لگائیں بہترین روٹنگ اپ ڈیٹ کے لیے اچھی ریجلٹ کے لیے تو پورٹ لیں یا پھر اس طرح کا ڈسپوزل کپ لیں اس میں آپ نے ڈرینیج ہول نیچے جرور بنانا ہے تاکہ ایکسٹر پانی ڈلنے پر پانی ڈرین آؤٹ ہو سکے اگر پانی بھرا رہے گا تو کیا ہوگا سٹیم جو ہے بس سڑ جائے گی روٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی تو ہم نے ڈرینیج ہول بھی بنا لیے اور کپ جو ہے کافی چھوٹا لیے ہے آپ کو بھی ایسا ہی کپ لینا ہے یا پھر آپ جو ہیں میڈیم سائز کا پورٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن اچھا ریجلٹ آپ کو کپ میں ملے گا پورٹ میں نہیں ملے گا آگے ہم جانیں گے ڈہلیا کی کٹنگ کب سے کب تک لگا سکتے ہیں اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مٹی کی مٹی پرانی ہے جس میں ہم نے جو ہے پہلے سے سینڈ گارڈن سوئل کمپوسٹ مکس کیا ہوا ہے پرانی مٹی کا میں یہاں پر یوج کر رہا ہوں لیکن آپ چاہو تو فریش نارمل گارڈن سوئل میں بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں بس اس کا ڈینے سسٹم بڑھیا ہونا چاہیے کیونکہ اگر پانی بھرا رہے گا تو سٹیم جو ہے سڑ جائے گی ڈہلیا کی سٹیم جو ہے اندر سے اس طرح سے کھوکلی ہوتی ہے تو آپ نے جو ہے سٹیم کو بالکل نوڈ پارٹ کے نیچے سے کٹ دینا ہے کٹنگ کو بالکل ٹھیک نوڈ پارٹ کے نیچے سے اس طرح سے کٹنا ہے اور پھر لگانا ہے اگر آپ نے جو ہے بیچ میں سے کہیں سے کٹ کر لگائی تو وہ کٹنگ سڑ جائے گی فیل ہو جائے گی بس آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ڈہلیا کی کٹنگ کب سے کب تک لگا سکتے ہیں تو آپ ڈہلیا کی کٹنگ دوستو ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر اور جنوری مہینے میں بھی لگا سکتے ہیں پندرہ سے بیس دن میں جو ہے اس میں روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور کٹنگ جو ہے لگ جاتی ہے تو جنوری مہینے تک آپ ستمبر سے جنوری مہینے تک کبھی بھی ڈہلیا کی کٹنگ لگا سکتے ہیں کٹنگ لگانے کے لیے آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ ہے تاپمان کا یدی 20-22 کے آس پاس کا تاپمان ہونے لگے دن کے سمیں میں آپ کے یہاں پر تب آپ کبھی بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں 22-22 سے اوپر کے تاپمان میں کٹنگ نہیں لگانی ہے کٹنگ والے کپ کو آپ نے پارسل سن میں رکھنا ہے دوپیر کی تیز دھوپ سے بچا کر رکھنا ہے یا پھر جو ہے گرین نیٹ کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی دوستو ونٹر کی دنوں میں کوئی خاص تیز دھوپ نہیں پڑتی ہے لیکن پھر بھی ہم نے جو ہے اسے تھوڑا سا گرین نیٹ کے نیچے دھوپ ہلکی پھول کی چھن کراتی رہے ایسے سطان پر ہی رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے بھرپور ماترہ میں پانی دینا ہے اووروارٹنگ نہیں کریں لیس وارٹنگ بھی نہیں کریں دوستو انیس دن کا سمیں کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ اپ ڈیٹ ہے نائنٹین ڈیز کا آپ دیکھ سکتے ہیں نیو گروہ ہونے لگی ہے ٹپ پارٹ سے اور جو سٹارٹنگ کی جو شروع کی جو بڑے پتے تھے وہ دونوں سوک گئے ہیں کپ کو آپ نے مٹی کے اوپر رکھنا ہے یا تو آپ کسی گملے میں مٹی بھر کے اس کے اوپر رکھ دیں تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کپ کو ہم نے ہٹا دیا ہے روٹ بول کے باہر جڑیں جو ہیں کافی اچھے سے نکل کر آئیں ہیں تو ہم جو ہیں ابھی اس روٹ بول کو بھی جو ہیں پانی سے دھو دیں گے لیکن آپ یہ دیکھ کٹنگ لگائیں تو آپ کو پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے روٹ بول کے ساتھ ہی جو ہیں بڑے پورٹ میں کٹنگ والے پلانٹ کو شفٹ کر دینا ہے تو ابھی دوستو میں نے جو ہے اور اچھے سے جڑوں کو جو ہے دھو دیا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے کلیر ہو سکے جڑیں جو ہے کتنی اچھے سے بنی ہیں لیکن آپ یہ دیکھ کٹنگ لگائیں تو آپ کو روٹ بول کی مٹی ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جیسے کا تیسے ہی پلانٹ جو ہے بڑے پورٹ میں شفٹ کر دینا ہے تو ابھی میں دوستو دس انچ بڑے سیمنٹ کے گملے میں کٹنگ کو شفٹ کر رہا ہوں کٹنگ والے پلانٹ کو تو ہم جو ہیں جڑوں کے آس پاس تھوڑی سی جو ہے ورمی کمپوشٹ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ پلانٹ کو انسٹینٹلی ہی جو ہے نیوٹرنٹس مل سکیں اور آپ نے بڑی سافدھانی سے اس طرح سے جو ہے کٹنگ والے پلانٹ کو شفٹ کر دینا ہے مٹی وہی ہے دوستو سینڈ گارڈن سولو اور کمپوشٹ یہ ہے دوستو ٹرانس پلانٹیشن کے بعد کا پہلا اپ ڈیٹ آج سے گیارہ دن پہلے ہم نے کٹنگ سے تیار ڈالیا پلانٹ کو اس بڑے پورٹ میں شفٹ کیا تھا اور ابھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک کلی جو ہے نکلنے لگی ہے اور پلانٹ جو ہے نیچے سے ہی گھنا ہو رہا ہے کافی ساری نیو شوٹس کے ساتھ اور جو کٹنگ سے ہم پودھا لگاتے ہیں دوستو ڈیلیا کا وہ نیچے سے ہی گھنا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہیوی کانٹیٹی میں فلاورنگ کرتا ہے ٹرانس پلانٹیشن کے بتیس دن کے بعد کا یہ ہے دوسرا اپ ڈیٹ ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلی کلی بنی تھی ڈیلیا کے کٹنگ والے پلانٹ میں وہ اچھے سے بلوم ہو گئے یہ فلاور کا سائز دیکھیں کتنا بڑا اور فلاور کتنا پیارا ہے اور جو ہے پلانٹ ہمارا بھرپور گھنا ہے یا دی دوستو آپ کے من میں اس ویڈیو کو لے کر کوئی سوال ہے سجاوت کمنٹ کریے گا میں جتنی لدیو اگر ریپلائی دینے کی کوشش کروں گا اور جو ہے آپ اسی طرح کے گارڈنی لیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی بھی دبا لیجئے گا تاکہ میرے اسی طرح کے ویڈیوز کے